بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قبائل اور حضبیں اکٹھے ہو کر آئے اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب کی دفعہ ہم نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دینا ہے اور کسی ایک مسلمان کو زندہ ہی چھوڑنا ہے اور مدینہ کے اندر ہی کیفیت ہے کہ یہودیوں نے جو پیمان باندھا تھا ختمی مرتبت کے ساتھ کہ ہم آبس میں جنگ نہیں کریں گے اور اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے پر باہر سے جنگ مسلط کی گئی تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے لیکن اس نے حی بن اختب کو ابو سفیان نے مائد کیا کہ جاؤ اور تم بنی نظیر کے سردار کعب بن اصد سے کہو کہ وہ ہمارا ساتھ تھے کعب بن اصد نے پہلے انکار کیا کہ ہم نے محمد سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دے گا وہ ساتھے کے امین ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے باتوں کی پاسداری کی ہم اسے کیا وہ پیمان نہیں توڑیں گے اسے کیسے پیمان ہے کیسے محمد انقریب ساری باتیں ختم ہونے والی ہیں نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان پس آخری مرلہ ہے تم ہمارا ساتھ تو یہاں تک کہ وہ بھی مائے ہو گئے اب اندر سے بھی خطرہ ہے اسی کے مسلمانوں کی خواتین محفوظ نہیں ہیں بچے محفوظ نہیں ہیں اور باہر سے دس ہزار کا لشکر جس میں بڑے بڑے پیلوان طویل عرصی کی تیاری کے بعد مدینہ کو اس طرح سے گہرا ہے سارے کی سارے مسلمان مدینہ کے اندر محدود ہیں سارا کفر جمع ہے ایسی صورتحال میں جبکہ خندق کھو دی ہے ساڑھے تین میل لمبی یعنی تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی خندق پانچ کس گہری پانچ کس چوڑی خندق جس پر ختمی مطبط نے آٹھ چوکیاں برمائیں ہر چوکی پر ایک مہاجر ایک انسار اور اسی افراد مہاجرین میں سے اسی انسار میں سے ہر چوکی پر کھڑے گئے اس طرح سے کئی سو افراد بنتے کئی سو افراد مامور ہیں پتھوں کی ڈھیریاں لگائی ہوئے تیر کمانوں میں چڑھائے ہوئے تاکہ اگر کوئی دشمن اس خندق کو اغور کرنے کی کوشش کرے تو تیر مار مار کر پتھر مار مار کر اس کو ہراک کر دیا جائے یہ تیاری ہے البتہ میرے ایک ہندوستانی دوست نے ان کا ہم چند دوست بیٹھے تھے ایران میں تحصیل کی زمانے میں تو ان کا کیا خیال ہے آپ کو پہن پر ایک خندق کیوں کو دیتا ہم ساکتیوں نے کہا ظاہر ہے اس لیے کہ نہ تاکہ دشمن سے تحفظ کرسکیں اتنا بڑا لشکر ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے جندی تدبیر اور حکمت یملی کے طور پر کہنا مجھے نہیں لگتا ہم نے کہا کیوں کہ دشمن کے لیے تو علی موجود ہے وہ علی جو تنہا ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کرسکیں تو دشمن کی ڈرس سے مجھے نہیں لگتا خندق ہوتا ہم نے کہا پھر اور کیا وجہ ہو سکتا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خدمی مرتبط میں دشمن کے خوف سے نہیں بلکہ اپنوں کے خوف سے کہ کہیں جنگی حد کی طرح دوبارہ ساتھ چھوڑکی نہ چلے آرائے تکبیر آرائے رسالہ یا رسول اللہ یا تروان آرائے ہائے داری یا آرائے مرائے خوشنودی محمد اہل بیت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جاتا کہ ستائیس دن مسلسل یہ گھیرہ ڈال کے بیٹھے گئے اور مسلسل اب تس اوٹ ہر روز مشرقین کفار استعمال کر رہے ہیں ہر روز کی کھانے میں سرف ہو رہے ہیں کتنا عرصہ روک سکتے ہیں کتنا عرصہ محاصلہ رکھ سکتے ہیں یہاں تک انہوں نے تیہ کیا کہ جیسے بھی ہو جو اپنے بڑے بڑے شجاہ بڑے بہاکر بڑے بڑے درابر ہیں جنگجو کسی طرح ان سے خندق خبور کروائیں یہاں تک ان دس ہزار سپاہیوں میں سے ساتھ بڑے بڑے جرنیل اور بہاکر بہاہوں نے خندق خبور کی سب سے پہلے عامر بن عبدالعاد العامری اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا حسل بن عامر بن عبدالعاد عامری اور اس کے پیچھے نوفل بن عبداللہ اور اس کے پیچھے منباب بن عثمان پھر حبیرہ بن عبی وحب پھر اکرمہ بن عبی جہل پھر زرار بن خطاب فہری یہ پورے عرب کے منجے ہوئے ساتھ تہربان دلاور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائیں اور تیر اندازی اور پتھروں کی بارش کے بعد وجود یہ خندق تیہ کرنے میں عبور کرنے میں کامیاب ہوگئے اور اب عالم کیا ہے لشکر اسلام کا میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کسی تاریخ کی کلمات نہیں ہیں قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی کیفیت چیہ ہے جب باہر سے دس ہزار افراد نے گھیر رکھا ہے اور اندر سے بنوں قریضہ اور بنوں نظیر مسلمانوں کو نقصان پوچھا سکتے ہیں اس خوف کی کیفیت میں قرآن نے کیا منظر کشی کی کہ کہ جب جنگ خندق اور جنگ احضاب میں کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آنا شروع کیا تو مسلمانوں تمہارا عالم کیا ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آگئے اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے ایسی کیفیت اور ادھر سے یہ ساتھ پہلوان خندق اگور کر کے خیم رسول تک آپ پہنچے جن میں سب سے آگے آگے عامر ابن عبدواد ہے اور خیم رسول کے باہر آ کر اس نے دلکارنا شروع کیا چھوڑ مچایا اے محمد مصطفیٰ تم نے ہمارے رکاوٹ کے لیے خندق کھو دی لیکن اس کے باہر وجود ہم تمہاری خندق اگور کر کے پہنچ گئے اب پھیچو اپنے میں سے کسی فرد کو جو ہمیں قتل کرے اور جہنم میں پھیجے یا پھر خود ہمارے ہاتھوں سے مر جائے اور جنت میں چلا جائے جس کی تم نے بادے کیے اور اے محمد اگر کوئی اور آنے کے لیے اپنے ہزاروں سپاہیوں اور مسلمانوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کون ہے جو اٹھے کون ہے جو اس کے مقابلے میں چاہے لیکن ایک ایسا سکوت ہے وہ سناٹا ہے وہ خاموشی داری ہے یہاں تک جب کوئی آواز ننگ گیا مسلمانوں کی طرف سے عامر ابن عبدالعات کی جرہ طور بڑھی جسارہ طور بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے نیزے سے ختمی مرتبط یہ خیوے کو چیر دیا اور کٹیوں کو کپڑے کو نیزے سے بلند کرنے کا محمد حاکم بدہن اے محمد چیخ چیخ کر میرا گلہ خوشک ہو گیا کہ تم اسی کوئی نہیں مجھے جہنم میں بھیجے خود جنت میں چلا جائے جس جنت اور جہنم کہ تم اپنے سننے والوں کو مسلمانوں کو باتیں سناتے ہو جب ختمی مرتبط نے اس کی یہ غستاخی ریکھی تو ایک مرتبہ ختمی مرتبط کے چہرے پر جلال کے آثار نمائع ہوئے اور صحابہ کی طرف رکھی اور اب تاریخی جملہ احسات فرمائے اس سے پہلے ہے اس کے بعد فرمایا مل لحاظر کل کونے جو اس خودتے کا مو بند کرے گے ارز کروں ختمی مرتبط ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے گالی ادا ہو جائے ختمی مرتبط اس تائنات کے باخلہ قرین انسان قرآن سمجھ جاری فرما رہا ہے انکا لعلان خلوک العظیم گالی بجائے خود کوئی رکھی اور مائع سے گرہ ہوا لفظ ممکن ہے کہ ختمی مرتبط کی زبان سے جاری ہو جائے جو دشمنوں کے مقابلے میں اس دچر رعوف ہے رحیم ہے کریم ہے خلیق ہے کوئی اینا سمجھے جو ختمی مرتبط نے فرمایا ہے کتا یا قلب کہا یہ گالی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ظاہر بھی ان افراد جیسے مولانا ان کا اتقال ہوا لیکن ان کی زندگی وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور کسی انکر پرسن نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب بہت بہت پہ گالی کیوں دیتے تو اس نے گنا بد طرز گنا کیا جواز پیش کیا کب پیمبر بھی تو گالی دیتے تھے تو انکر پرسن نے کہا کون سی گالی دی پیمبر نے کہ عامر ابن عبدعوت کو کتا نہیں کہا تو اگر پیمبر نبی ہوتے کتا کہہ سکتے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ختمی مرتبت میں عامر بن عبدعوت کو گالی دی ہے نا گالی مقام رسالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے ممکن نہیں کہ ختمی مرتبت امام الانبیاء سید ورسول کسی کو گالی دے یا میار سے گرہ کوئی رقیق لبس استعمال کرے یہ گالی نہیں ہے گالی کیا ہوتی ہے جب انسان دو افراد کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور ایک انسان مغلوب الغذب ہو کر اپنے احساسات جذبات اور آبات اس کی عقل پر تاری ہو جاتے غالب آجاتے اور آپ امت مقابل کو شکست دینے کے لیے اور اپنی آتش غزم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے لفظ زبان سے نکالتا ہے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا لیکن اس میں مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان لفظوں کو سن کر اس کو زیادہ تکلیف پہنچے بھوکالی خلاف حقیقت اور خلاف با کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ختمی مرتبت حقیم امت اقل کل مجسم اقل سرابہ اقل بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کی زبان وحی الہی کے بغیر ہلتی نہیں ہے تو ختمی مرتبت نے جنگ احزاد میں جو عامر ابن عبدوعت کو گتہ کہا یہ گالی نہیں ہے بلکہ ختمی مرتبت قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو پیغام دے رہے کہ خبردار یہ جو میرے خیمے تک آ پہنچا اور نیزہ لے کر میرے خینوں کو چیر دیا اور میرے سامنے بدزبانی اور بدکرامی کر رہا ہے اور اتنی گستاخی کر رہا ہے اور آواز کو مجھ سے اتنا ہونچا کر دیا کبھی اس کی انسانی شکل پر نہ جانا یہ نہ سمجھنا کہ پیمبر کے گھر کے باہر آ کر کوئی انسان جس کا نام عامر بن عبدوعت تھا وہ گستاخی کر رہا تھا نہ انسان ہونا اور ہے اور انسان صورت ہونا اور ہے اس کی انسانی شکل پر نہ جانا آج میں اس کی ماہیت کو اس کی حقیقت کو اس کے درون کو اس کے باطن کو آیاں کر کے جا رہا ہوں اور آشکار کر رہا ہوں کہ یہ میرا دشمن جو اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ میرے خینوں کو چیر رہا ہے اور میرے دروازے پر بیدہ بھی کر رہا ہے یہ بظاہر دیکھنے میں انسان ہے اس کی شکل انسانوں والی ہے لیکن باباتن در حقیقت جب کھتا ہے یہ حقیقت میں دیکھنے میں انسان لیکن باباتن کھتا ہے اب اگر کوئی رسول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی کھتا ہے اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کھتا ہے تو جب ختمی مرتبت نے فرمایا مل حاصل کل کون اٹھا ہے سوائے علی کے علی ہیں توٹ کے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ اور پھر ختمی مرتبت نے خاموش کی علی یہاں بیٹھے اور پھر دوبارہ کچھ فاصلہ زمانے کے بعد پھر پوچھا سب کی طرف روح کیا کہوں نے جو اٹھے کیا سلمان اٹھے ہیں سلمان بھی نہیں اٹھے ابوزر بھی نہیں اٹھے مقداد بن اسود حزیفہ یمانی عبداللہ بن اببانس عبداللہ بن مسعود کوئی بھی نہیں اٹھا اسی کی سب چاند سے کہ اب جو مقابلے میں آیا ہے اسے فارسے یلجل کہا جاتا ہے عامر ابن عبدالوان وہ پہلوان پورے عرب میں شورت رکھتا ہے جو بیق وقت اکیلے تنہا ایک ہزار افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے خلپ ایمبر کے خیمے سے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر سکتا آپ مسالحہ کر لیجئے ایک صاحب نے خود کہا کہ میں اس کافلے میں شریف تھا جس پر ایک ہزار بہری ٹاکو نے حملہ کیا اور سب کی سب جب حملہ آبر ہوئے تو سارے کافلے والے اپنے مان اسواب چھوڑ کے بھاگ گئے لیکن یہ ایک کھڑا رہا اور اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا اور ایک ہزار دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا کافیوں کو مارا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے یہ عمر اپنے عبدالوان جو قوی الحیکل ہے قوی الجسہ یہ ایک کامت جسے دیکھ کر روکوں پر واشد تاری ہو جاتی تھی جو اتنی ہزار رکاوٹوں کے باوجود خندہ کگور کر کے آ گیا کونٹ ہے اس کے مقابلے میں جو بھی اس کے مقابلے میں جائے کہ یقینی موت کوئی نہیں اٹھ رہا ہے ایک سکوت ہے ایک سناٹہ ہے ایک خاموشی ہے پہمبر نے دوسری مرتبہ کہاں پھر بھی علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ کہاں پھر علی ایک اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا میں دست عدد جوڑ کر رہو ہے رسول سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ جب بار بار علی کھڑی ہو رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جب علی کھڑی ہو تو آپ کو بھیج دیتے ہیں کیوں اتنی دیر تک دشمن کو انتظار کروا ہے جب اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں مسلسل اس لیے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا اس کی جرت میں اضافہ ہو رہا ہے تو ختمی مرتبت اپنے عمل سے اسلام کی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں کہ اگر جیسی اس نے برایا میں علی کو بھیج دیتا تو مورک شاید یہ لکھ دیتا کہ علی فوراں چلے گئے ورنہ کوئی اور چلا جاتا لیکن میں اس لیے اتمام حجب کے طور پر تین مرتبہ علی کو بٹھایا تاکہ مورک یہ نہ لکھ سکے کہ کوئی اور بھی جا سکتا تھا صرف علی ہے بادر کے فاتح علی احد کے فاتح علی خندق اور احضاب کے فاتح علی اس مرحلے میں اگر علی نہ جاتے تو کیا ہوتا اور اب علی گئے میں تفسیلات سے گریز کروں اور واقعات سے گریز بس نتائج ہے تاکہ کم از کم یہ تاریخی حقائق ان بچوں کے اور جوانوں کے سیروں محفوظ ہوتے ہیں اور ان امانتوں کو آپ نسلن بعد نسلن منتقل کریں اور آواز اٹھائیں اور سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ظلم کیا جار ہے تشیوبر اور ساتھ امیر المومنین پر یہاں تک علی گئے عامر بن عبدوبر کے مقابلے میں تفسیلات ہے میں گریز کرنا ہوں گا کیا باتی ہوں کیا ہوا یہاں تک کہ جب مولا متقیان نے عامر بن عبدوبر جیسے پہلوان کو نابود کیا تو اب غصے سے کامتا ہو اسی کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبدوبر جو اپنے بات کی شبیح تھا اگلی ہلہ میں جب یہ مقابلے جایا مولا متقیان نے اسے بھی حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا جب باقی پانچ نے ان دو کی فرگت بنتے دیکھی اور یہ حالت دیکھی سارے کے سارے بیدان چھوڑ کر بھاگ دیکھ لے اتنے بہادر اور شجاں کی تو سیکڑوں سپائیوں کے نرگے کے باوجود خندق اگور کر کے آگئے تھے اب صرف علی کی شجاں دیکھے باگئے ہیں دو مر گئے باقی پانچ بھاگے اور جب بھاگے تو لی رکھ گئے بھاگنے والوں میں سب سے پیچھے ذرار بن خطاب فہری تھا اور ان مسلمانوں میں سے ایک شخصیت اپنے نام لینے ضرورت نہیں ہم تاریخ میں پڑھ لی تھے کھون تھے ایک مسلمان اٹھے ایک سپاہی اور دیکھا کہ جب بھاگ رہا ہے ذرار بن خطاب فہری تو چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دو لیں دو کو علی نے مارا ایک کو ہم مار لیتے پیچھے سے بھاگتے بھاگتے تلوار مارے گی گدر کٹے گی تو تاریخ میں ہمارا بھی نام آ چاہے گا کہ ہم نے بھی جنگیہ حضاب میں ایک بڑا کارنامہ جان دیا تلوار لی گھوڑے کو دوڑایا اور جب قریب جا کر تلوار چلانی چاہی اور ذرار بن خطاب فہری جب گھوڑے کتابوں کے آواز سونی دیکھا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے ذرار بن خطاب فہری نے مڑ کر دیکھا اور جب مڑ کر دیکھا کہ کون آ رہا ہے تو جو پیچھے آ رہا تھا وہ یہ سمجھا اور پہنچا رسول اسلام کی خیمے تک ہامتے کامی ہو پوچھا کیا ہوا علیکنہ بتایا نہیں جا اور ذرار بن خطاب فہری نے پیچھے سے آواز بلند کی کہ جب تک زندہ ہو میرے اس احسان کو یاد رکھنا تبری نے لکھا ہے یاکوبی نے غصر غابہ نے تمام تباریخ نے لکھا ہے بھاگنے والے کا نام کون تھا ذرار نے کہا جب تک زندہ ہے میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا بلاکہ وہ بھی بھاگا اب پانچ افراد بھاگے اور پانچ میں سے ایک نوفل بن عبداللہ بھاگتے ہو جب خندق کبور کر رہا تھا تو خندق کے اندر جا گرہ اور جب اندر گرہ تو مسلمانوں نے اوپر سے سنگباری شروع کی پتھر مارنے شروع کی اور تیر چلانے شروع کی یہاں تک کہ نوفل بن عبداللہ نے آواز بناتی مجھے اس طرح زلت سے نہ مارو یا سب نیچے اتر ہو اور خندق کے اندر یا مجھے باہر نکارو بے شخصا مل کر میرے خلاف چل کرنا لیکن یہ اس طرح سے نہ مارو مجھے تلوان چلانے کا موقع دو اور سیکڑوں مسلمان ہیں اور زخمی ہے نوفل بن عبداللہ لیکن جرت نہیں ہو رہی کہ خود اتر جائے یہ اسے باہر آنے دے یہاں تک یہ ساری آواز ایلیش ابن عبداللہ کے گوش مبارک سے ٹکلائیں پوچھا کیا ہوا کہ عبداللہ نوفل بن عبداللہ گیرہ آئے اور یہ کہہ رہا ہے حضرت مہنی سے بلٹے خندق میں کودے اور کودنے کے بعد کہاں ہے نوفل بن عبداللہ وار کرو اگر وار کر کے خود کو بچا سکتے تو بچا لو اس نے وار کیا مولا متقیان اس کے وار کو رد کیا اور پھر اس سرس ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں نوفل بن عبداللہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا اور باقی سارے بھاگ گیا اور جنگ ایک خندق جنگ احضاب اختتام پذیر ہوئی یہ جنگ ایک خندق اور جنگ احضاب کس کی وجہ سے فتح ہوئی مجھے بتائیں کسی اور مسلمان کی معمولی اس میں شراقت ہو تو کسی کو مارا ہو کسی مسلمان میں ساتھ میں سے تین مرے تینوں علی کے آن سے مرے جنگ احضاب کے واحد فاتح علی ہیں ورنہ کفر اور شرق اور یہود جو کچھ سوچ کے آئے تھے کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا اتنی بڑی فوج لے کر حرب و ضرب کے ساتھ اتنا بڑا لشکر لے کر اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا آج کوئی مسلمان ہوتا یہ مسجدیں عبادت کا ہیں یہ نمازیں جو بھی نمازیں پڑی جا رہی ہیں عبادت ہو رہی ہیں جو بھی ذکر ہو رہا ہے قیامت تک ہو گا صرف اور صرف علی کی اس ایک ضربت کے نتیجے میں اس لیے کسی مورنے کے کلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جنگ احضاب میں علی کی اٹھنے والی اس ایک ضربت کا واسن کر سکے اس لیے ختمی مرتبت نے خود سے اس ضربت کا واسن کیا اور تاریخ اسلام میں سبت کیا اور فرمایا ضربت و علی شعم الخندہ کے افضل و من عبادت سکر ہے کہ علی کی ایک ضربت جو خندہ کے دن چلی ہے یہ قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی تمام عبادتوں پر بھاری اور افضل ہے اس علی کو نظر انداز کریں گے اس علی کو آپ اسلام یاد کی کتابوں سے بچوں کی ذہنوں سے ماہف کریں گے کہاں کہاں سے ماہف کریں گے ہر جگہ سے ماہف کر دیں لیکن وہ مائیں جو اپنے دودھ میں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا درس لے رہی ہے اور یہ ممبر حسین پہلے سے بڑھ کر اپنے فضائر اپنے فرائض ادا کرے گا